ایران کے پاکستان جہاں تعلقات چھہتر سال سے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انیس سو سنتالیس میں ایران ان چند ممالک میں سر فرس تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا مگر ہمارے یہ باہمی رشتے صدیوں پر محیط ہیں چشمِ مہاروشن دلِ مہاشاد غزہ پر ایران نے مضبوط مواقف پیش کیا فلسطین پر ہمیں مل کر بھرپور آواز اٹھانی ہوگی پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے ایرانی صدر اور وزیراعظم کی مشترکہ نیوز کانفرنس شاہباز شریف نے کہا کہ ہمارے باہمی رشتے صدیوں پر محیط ہیں ایرانی صدر بولے کہ غزہ والوں کی حمایت پر پاکستانی قوم کو سلام پاکستان کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام ہے دونوں ممالک کے درمیان آٹھ ایم او یوز پر دستخط کیے گئے ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر شراندار استقبال وزیراعظم سے ملاقات دو طرفہ تعلقات میں فروغ اور تعاون بڑھانے پر تباہ دائے خیال دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کابشوں پر اتفاق ایرانی صدر نے پرتفاق استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ دا کیا وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر ایرانی صدر کو گار و فانر پیش کیا گیا دونوں رہنماؤں نے یوم ایرز کی مناسبت سے پودا لگایا شام کو صدرہ سے زرداری سے ملاقات ہوگی صدر اشائیہ دیں گے ایرانی صدر کی آرمی چیف سے ملاقات بھی شریول کل لاہور آئیں گے چینی کمپنیز کے مالکان سے ملاقاتوں کا مشن نواز شریف آج چین روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم پانچ روز تک دوست ملک میں خیام کریں گے چینی کمپنیز کے مالکان سے ملاقات تیہ پنجاب کے ترقیاتی کاموں سے متعلق بیٹھک لگے گی وزیر خارجہ عساق دار نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے سٹاک ایک چینج پہ نیا ریکارڈ کا ایم 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈیکس میں 929 پوائنٹس کا اصافہ انڈیکس 71,000 کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا 71,849 پر ٹریڈنگ جاری ادھر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا قدر 278 روپے 5 پیسے ہو گئی پاکستان کے ساستدانوں کے خلاص پاکستان کے فورسز کے خلاص پاکستان کی ادار و خلاص ظہر انگیر طریقے سے مہم چلانے میں مصروف ہے عمران خان اس ملک کے ساسی جماعت و نقصان نہیں پہنچانا چاہتا عمران خان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہم نے ایک شخص کو جس کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا اس کو ٹھوپ کے اس ملک کا وزیر ازم بنا دیا 2018 کی الیکشن میں ریکارڈ دھاند لی کر کر اس ملک کا وزیر ازم بنایا اور اس نے ایمانداری کا ایک ماسک پہناوا تھا اس شخص نے ایک عرب روپے عمران خان نے صرف بنی گالہ سے پرائیم منسٹر راہوز اور پرائیم منسٹر راہوز سے بنی گالہ تک کے ہیلیکاپٹر کے مد میں خرچ کی ہے شرچین محمد نے پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کی دہشت کا جماعت قرار دے دیا سندھ کے سینئر وزید نے تقریب سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی نے جنرل کمر جاوید باچوہ اور اداری کے خلاف سازش کی اب اقتدار حاصل کرنے کے لیے بلاک میل کر رہے ایک مجرم جیل میں بیٹھ کر اسمبلیوں کے ٹکٹ دے رہا ہے جیل میں بیٹھ کر وزیراعالہ سے ملاقاتیں کی گئیں ان کے خلاف اوپن اینڈ چٹ کیسز ہیں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں اسے وزیراعظم بنا کر مسلط کر دیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں دھاندری ہوئی عوام کے ووٹ پر ڈاکڑا لگیا بانی پی ٹی آئی نے امانداری کا ماسک پہنا ہوا تھا ایک عرب روپے صرف ہیلیکاپٹر پر استعمال کیے زمنی انتخاب میں نون لیگ نے فتح سمیٹ لی لاہور سمیت پنجاب سے نون لیگ قومی اسیمبلی کی دو صوبائی اسیمبلی کی نو نشستوں پر کامیاب تمام اکیس قومی اور صوبائی حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے این ایک سو نیس لاہور میں نون لیگ کے علی پرویز کامیاب این ایک سو باتیس قصور سے لگی امیدوار رشید احمد خان فاتح قومی اسیمبلی کے حلقہ این اے چوالیس سے فیصل عمید کامیاب مد مقابل پیپلز پارٹی کے عبدالرشید کنڈی کو شکست این اے آٹھ اور پی کے باعث باجوٹ سے آزاد امیدوار مبارک زیب نے میدان مار لیا پی کے 91 کو ہٹ میں سنیت حد کانسل کے دادوشاہ کامیاب پی پی بتیس گجرات میں بڑا اپسٹ پی ٹی آئی صدر پرویز لاہی کو اپنے بھتیجے کے ہاتھوں شکست کافلی کے موسیٰ الہی 71357 ووٹ لے کر کامیاب سابق وزیراعلا کو 37106 ووٹ ملے پی پی 158 لاہور سے مونس الہی کو بھی شکست نون لیگ کے چہدری محمد نواز 40165 ووٹ لے کر کامیاب زمنی انتخاب میں شکست پی ٹی آئی حکمت عملی تبدیل کرنے پر قول کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب ترجمان کے مطابق اجلاس میں عام انتخابات کے بعد زمنی انتخابات میں دھاندلی کا جاہزہ لیا جائے گا عوام کے ووٹ کے عقصے متعلق حکمت عملی بھی سیرے قول آئے اجلاس کے بعد قائدین اہم پریس کانفرنس کریں گے اگر لگتا ہے کہ جوتے پہ 804 لکھ کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے تو بھائی شوق سے لے اور جوتے پہ کیا ماتے پہ بھی لکھ لو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مشرہ بی بی کے موکل کے سامنے تین کترے ڈالے تھے اور اس کے اس تین کتروں کے اوپر جس کا اب میڈیکل بورٹ جو ہے بقاعدہ پورے تمام ٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے ریپورٹ دے دی ہے کہ محترمہ کو جو ہے وہ گیسٹروں کی شکایت تھی صرف تنافساد پارٹی اپنے عمال پہ غور کریں یہ کل کا الیکشن یہ ایک ٹریلر ہے یہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں جائیں کوئی بھی معاملہ ہو تحریک انصاف رونا شروع کر دیتی ہے اس جماعت کا نام اب رونا پارٹی رکھ دیا ہے وزر اطلاع پنجاب نے اپوزیشن کا لفظیر امان لے لیا عزمہ بخاری میریا سے گفتگو میں بولی کہ جوتے پر آٹھ سو چار لکھ لیں یا ماتے پر انقلاب نہیں آتا طبی معاینے میں ثابت ہو گیا کہ بشرا بی بی کو گیسٹرو کی تکلیف ہے فتنہ فساد پارتی اپنے عمال پر غور کرے زمنی الیکشن ٹریلر ہے پنجاب کے عوام کو مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد ہے کے پی اسیمبلی میں مقصود نشستوں پر ہلف سبائی حکومت کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کا امکان سبائی حکومت نے کابینہ سے سپریم کورٹ جانے کی منظوری لے لی کے پی حکومت کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے تک سبائی اسیمبلی کا اجلاس نہیں بولایا جائے گا ہائی کورٹ نے وزیراعلا اور کابینہ کو چودہ دن کے اندر اجلاس بولانے کا حکم دیا ہے آئی جی سین کو سٹریٹ کرائم کے خلاف ساخت اقدامات کا ٹاکس مل گیا وصریلہ سین کی زیر سدارہ تپیکس کمیٹی کا تیسوہ اجلاس چوری کے سامان کی خرید و فروختوارے کاروباری براکس پہ کارفائی کا فیصلہ تین سو چیاسی موٹر سائیکل کا سکوارڈ دوبارہ فوال کرنے کی ہدایت آدھی مجرموں کی ٹیگنگ کے لیے چار ہرزار ڈیوائسز قریدنے کا فیصلہ کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز کے اجلاس پہ شرکت سینئر سبائی وزیر شہجیل پیمن وزرد آخلا زیاؤل حسن بھی شریک ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ پہلے امن و امان بحال کیا اب بھی بحال کر کے دکھائیں گے سیندھ حکومت امن و امان کی بحالی دہشت گردی و بنشیات مافیا کا خاتمہ شواہتی ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پندرہ سال پرانے کیس پر سمات چیف جسٹس کے طلب کرنے پر میئر کراچی عدالت پیش چیف جسٹس نے اس تفسار کیا پتا ہے آپ کو کیوں مولایا مرتضی وحاب نے کہا مجھے طلب کرنے کا میڈیا ریپورٹ سے پتا چلا زمینوں سے متعلق محکمہ کے ایڈیے کے پاس ہے عدالت نے ریمارکس دیئے سارا دن خراب ہوا اب بتا رہے ہیں یہ کی ایم سی کا مسئلہ نہیں کیس کی سمات چھبیس اپریل تک ملتوی بشرا بی بی کو بنگالہ سے اڈیالہ جل منتقل کرنے کی درقواز پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو تحریری دلائل کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا جاسٹس میانگول حسن اور انگزیپ نے ریمارکس دیئے قید تنہائی پر رکھا ہوا ہے یہ ایک طرح کا تشدد ہے دوران سوال سرکاری وکیل نے کہا سب جیل کے قیام سے متعلق دیکھ رہے ہیں کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی حلی ناصر اسفی نے آئی جی اسلامباد کے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا آئی جی نے چارٹ سنبھالنے سے پہلے یادگار شہدہ پر حاضری دی فاتح خانی کی پولس کے چاہ کو چوبند دستے نے سلامی دی علی ناصر اسفی سے پہلے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تائناب تھے سن سے تیل اور گیس کا بڑا زخیرہ دریافت دیرگی میں دریافت سے افتدائی طور پر جامیہ پچیس لاکھ مکفت گیس حاصل ہوگی گیس کے دریافت ماری پیٹرولیم کے زیر استعمال شفال کونے سے ہوئی پاکستان اور نیوزلینڈ کرکٹ ٹیمز آج لاہور پہنچیں گی کذافی سٹیڈیم میں سیریز کا چوتھا ٹی ٹوئنٹی پچیس سپرل کو کھلا جائے گا کھلاڑی آج آرام کریں گے کل پریکٹس ٹیڈیو کل گزرشتہ میچ میں کیویز نے شاہینوں سے شکست کا بتلا لے لیا تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو بھی ساتھ وکٹروں سے شکست ایک سو ناسے رنز کا حدف مہمان ٹیم نے انیس میں آور میں حاصل کر لیا کیوی بیٹر مارک شیپمند کے جارہانہ بلے بازی بیالیز گندوں پر ستاسی رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابط نیوزیلینڈ سے شکست کے باوجود کئی ریکارڈ بن گئے بابر آزم ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان بن گئے بابر ٹی ٹوئنٹی میں چار سو چوکے لگانے والے پہلے ایشیای کرکٹر ٹھہرے نسیم شاہ نے انٹرنیشنل وکٹوں کی سینچری مکمل کر لی